اسلام علیکم اچھا اج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم USDT ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک بائنینس اکاؤنٹ سے دوسرے بائنینس اکاؤنٹ پر کوئی فیس نہیں لگتی USDT ٹرانسفر کرنے کی تو وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو نیچے والیٹس میں آ جائیں گے اور یہاں پر USDT جو ہے اس کو کلک کریں گے پھر یہاں پر دو آپشنز ہیں deposit اور withdraw کا تو اگر ہم نے deposit کرنے ہے کسی اور دوست سے لینے ہے یا کسی سے بھی لینے ہے تو ہم deposit میں جائیں گے اور یہاں سے جو اوپر یہ addresses ہیں یہاں سے TRC20 address select کریں گے اور copy address کر لیں گے یہ ضروری ہے TRC20 address جو ہوتا ہے اس میں کوئی فیس نہیں لگتی اور یہ سب سے زیادہ convenient ہے تو یہ ہم select کریں گے یہ خیال رکھئے گا کہ یہ TRC20 select کرنا ہے اور اس کے بعد copy address کر لینا ہے یہ copy ہو گیا اس کے بعد ہم یہ والا address اپنے کسی دوست کو پھیج دیں گے جس نے بھی transfer کرنا ہے یا جس نے بھی کرنا ہے اور وہ پھر withdraw پہ جائے گا withdraw میں جا کر وہ اپنا یہاں پہ address paste کرے گا یہ automatically network TRC20 آ جائے گا اور اس کے بعد وہ اپنا amount لکھے گا کتنے amount اس نے کتنے USDT اس نے بھیجنے ہے فارگزم پر اس نے 12 USDT بھیجنے ہے تو اب یہاں پہ ایک چیز بڑی اور کرنی ہے آپ نے یہ کہتا ہے you will get 11 USDT تو یہ بائنینس کے علاوہ باقی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے لئے ایک ڈالر کی fee لگتی ہے لیکن بائنینس پہ نہیں لگتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ learn more پہ آئیں گے اور یہاں پہ دو options ہیں کہ ایک ڈالر جو ہوتا ہے fee کا وہ والا کس اکاؤنٹ میں جائے ایتر وہ withdraw account میں ہی رہے یا receiving account میں چلا جائے اگر withdraw account میں ہم confirm کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم 12 USDT تو سینڈ کر رہے ہیں باٹ ایک جو USDT ہے وہ ہمارے account میں ہی رہے گا باٹ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے receiving account سیلیک کر لینا ہے اب یہ ہوگا کہ جو fee والا ایک USDT ہے وہ بھی ہمارے ان 11 USDTs کے ساتھ چلا جائے گا ایک اس کے ساتھ add ہو جائے گا اور جس بندے کو ہم بیج رہے ہیں یا جس نے آپ کو بیجنے ہے تو اس کو پورے USDT ملیں گے اس کے بعد یہاں پہ withdraw پہ آ جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ confirm کرنا ہے اور یہاں پہ یہ آپ سے codes مانگوائے گا آپ کے phone number پہ آپ کی mail پہ اور google authenticator سے تو اس کو آپ نے send code کر کے اور اس کے بعد اپنا google authenticator paste کر کے اس کو submit کرا دینا ہے تو یہ فوراں سے ہو جائے گا چلیں ٹھیک ہے thank you اللہ حافظ